27 فروری کا سورج جہاں کامیابی کی نوید لے کر تلو ہوا وہیں ریڈارس کوپ پر موجود کنٹرولرز نے شاہینوں کی آنکھیں بن کر دشمن پر کاری ضرب لگائی اس رودات کو سنانے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا ستارہ بسالت پانے والے گروپ کیپٹن رانا الیاس کو سر آپ ایر ڈیفنس کنٹرولر ہیں ستائیس فروری کو جب اندیا اتنی بہو کھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا یہ تیارہ مار گرہ تھا تو یہ اب اپنی نگاہوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے کچھ ان لمحات کا بھی ذکر کیجے گا جی بالکل ہم وہ لمحات دیکھ بھی رہے تھے اپنے پردار سکوپ پہ اور انجوائی بھی کر رہے تھے انڈین ائر فورس میں اس وقت جو پینک اور جو فوق آف وار تھی آر ایکشن which was so swift and which was so comprehensive that they thought that ہم نے ان کے ائر بیسل پر حملہ کر دیا ہے اور اس ہی بہو کلاہٹ میں جو ان کا اپنا ہی ہیلیکاپٹر آ رہا تھا اسے پاکستان ائر فورس کا جہاز سمجھ کے انہوں نے اپنے ہی سرپس ٹو ائر مزائل سے اس ہیلیکاپٹر کو سرنگر کے قریب تباہ کر دیا خدا کی قسم اگر ڈسپلن ٹولز آف انگیجمنٹ اور پروفیشنلزم ہمیں نہ پڑھایا ہوتا ہمیں نہ سکھایا ہوتا اس دن دو کلیرنسز گئیں اور دو جہاز شوٹ ہوئے اگر ہمیں اجازت ملتی تو نو کلیرنسز جاتی اور ریزرڈ انشاءاللہ نو جہازو کا اور جو اس کنٹرولر نے اپنے فارمیشن میمبر کو لوس کرنے کے بعد ایوارڈ لیا اس پر میں صرف اتنا کہوں گا اے تائر اللہ ہوتی اس رسک سے موت اچھی جس رسک سے آتی ہو پرواز میں گوتا ہی خواتین و حضرات گروپ کیپٹن رانہ علیہ صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان جانساروں نے دشمن کے محفوظ اسکری ٹھکانوں کو اپنے نشانے پر رکھا ولولا انگیز واقعے کی تفصیلات بتانے کے لیے ہم سٹیج پر دعوت دیں گے تمغہ جرت حاصل کرنے والے گروپ کیپٹن فہیم خان کو ہم سٹیج پر دنگیز واقعے کی تفصیلات کیا چل رہا تھا آپ کے کیا احساسات تھے کیا جذبات تھے سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی لیڈرشپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اور میرے سکوارڈن کو اس مقدس کام کیلئے منتخب کیا ہم نے مشن کی بریفنگ کی اور ان ڈیپتھ انیلیسس کیا جب پلاننگ ہو گئی اب ایک آخری چیز رہتی تھی اور وہ تھی کہ ہم اللہ سے مدد مانگئے ہماری پوری ٹیم جو سکوارڈن والے تھے سب اکٹھے ہو گئے ہم نے سلات حاجت پڑی اور اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ ہمیں اپنے دشمن کی اوپر غلبہ نصیب فرما اور پھر آپ لوگوں نے ستائیس تاریخ کو دیکھا کہ کیس طرح ہم نے دشمن کے اوپر حملہ کیا نہ صرف حملہ کیا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کے بدلے دو ٹروفیاں بھی ہمیں نصیب فرمائی ایسیو تھرڈی اور میک ٹونڈی ون کی شکل میں فہم صاحب ہم نے سب نے وہ فوٹیج ابھی دیکھی یہ آپ کے سامنے براہ راست تھی اور یقیناً جب دشمن کا اتنا اہم حدف آپ کے سامنے ہو جوش اور ولولہ اپنی پیک پر ہو تو کبھی آپ کے ذہن سے ہی گزرا کہ اسی اصل ٹھکانے پہ جس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے دشمن کو اسی پہ نشانہ داغ دیا جائے بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے اب میں یہ کہوں گا کہ آپ نے میری دل کی بات کہی ہے اس وقت ہمیں اندازہ تھا کہ وہاں پہ کون کون موجود ہے دل تو بڑا کیا کہ ان کو ایک ہی دفعہ نشانہ بنائے اور ان کو نستو نابود کریں لیکن ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ ہم نے آرڈرز کو فالو کرنا ہے اور میں یہ اپنے دشمنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کس قوم کو للکا رہا ہے بہت ساری تالیاں ہمارے ہیرو جو کپٹن فہیم خان کے لیے بہت بہت شکریہ فہیم بھائی آپ کا شکریہ بہت سو مچ ہم نے اس آرڈرز شکریہ